بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to e-test academy and e-test youtube channel ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ daily test on e-test series کا part 23 discuss کریں گے آپ جانتے ہیں اس سیریز میں ہم تمام سوالات کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں اور اس سیریز کے لیے ہم نے ایسے سوالات کو منتخب کیا ہوا ہوتا ہے جو سابقہ پیپرز میں بار بار repeat ہو رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اس طرح سے ان questions کو discuss کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان تمام سوالات کو ہم e-test academy کے official whatsapp number کے status پر لگاتے ہیں روزانہ ہم ایک question e-test academy کے status پر display کرتے ہیں یہ ایسا question ہوتا ہے جو سابقہ پیپرز میں بار بار دھورایا جا رہا ہوتا ہے اسے ہم وہاں پر status پر discuss کرتے ہیں ساتھ اس کا answer بھی provide کرتے ہیں کمل ڈیٹیل اس question کی ڈیٹیل ہم status پر display کرتے ہیں جب یہ 10-12 questions کٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے ہم ایک ویڈیو کی صورت میں e-test academy کے e-test youtube چینل کے توسط سے آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ ہی e-test academy کے official whatsapp number کے status پر لگائے جانے والے سوالات کو روزانہ کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے e-test academy کا official whatsapp contact number موجود ہے اس whatsapp contact number کو e-test کے نام سے save کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ e-test academy کے official whatsapp number کے status کے ذریعے بھی خود کو up to date رکھ سکیں question number 551 سوال number 551 اس سے پہلے کے 550 سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ڈیلی ٹیسٹ اور نئی ٹیسٹ سیریز کے تمام سابقہ پارٹس دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے فیوچر میں جتنے بھی پارٹس ہیں وہ بھی آپ کو اسی لنک سے مل سکتے ہیں اس لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک کو save کر لیں بار بار فیوچر میں انگلینڈ سے تھا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں آپ کو ہر قویسٹن کا آنسر بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ اس قویسٹن کی زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل پروائیڈ کی جائے گی اس ڈیٹیل کو آپ یاد کر لیں اپنے پاس کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں کیونکہ آنے والے پیپرز میں آپ کے بار بار کام آئے گی اس کے علاوہ آپ کو ہر قویسٹن میں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے باکس ہے اس باکس کے اندر آپ کو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے تمام نوٹس جتنے بھی نوٹس ای ٹیسٹ اکیڈمی نے تیار کر لیے ہیں ان تمام نوٹس کی اپ ڈیٹ دی جائے گی جو نوٹس آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نبر پر پیٹابتہ کر کے بزرگی اٹاک مگوا سکیں گے سائزدان آئیزک نیوٹن کا تعلق انگلینڈ سے تھا آئیزک نیوٹن ایک ریاضی دان ماہر فلکیات فلسفر اور کیمیا دان تھے آئیزک نیوٹن نے سولہ سو پینسٹھ سے سولہ سو چھاسٹھ میں کشش سکل کا قانون متعارف کروایا آئیزک نیوٹن نے سولہ سو ستاسی میں حرکت کے تین قوانین متعارف کروایا جو کہ بہت اہم ہے بہت سے پیپرز میں یہ ڈیٹ پوچھی گئی ہے یاد کر لیں سولہ سو ستاسی میں یہ لا آف موشنز انٹروڈیوز کروایا گئے تھے یہ قوانین پہلی بار پانچ جولائی سولہ سو ستاسی کو شائع کیے گئے قویسٹن نمبر ڈبل فائیو ٹو لواری پاس چترال کو کس سے ملاتا ہے ویورز لواری پاس جو ہے یہ چترال کو دیر سے ملاتا ہے آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے لواری پاس چترال کو دیر سے ملاتا ہے لواری پاس کو لواری ٹاپ بھی کہا جاتا ہے لواری پاس یا لواری ٹاپ ہندو کش خیبر پختونخواہ میں واقع ہے لواری درہ کی لمبائی دس اشاریہ چار کلومیٹرز ہے درہ لواری یا لواری پاس سطح سمندر سے تین ہزار ایک سو اٹھارہ میٹرز کی بلندی پر واقع ہے ویورز مزیدہ دانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنے تاکہ فیوچر میں آپ کو لیٹ ٹیسٹ سوال پیپرز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگر آپ کو ای ٹیسٹ اکیڈمی کا پیپرز کو ڈسکس کرنے کا طریقہ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں دنیا کا لمبا ترین دریا کس برعظم میں واقع ہے دنیا کا لمبا ترین دریا برعظم افریقہ میں واقع ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے دریا نیل دنیا کا سب سے لمبا ترین دریا کہلاتا ہے دریا نیل کی کل لمبائی چھہ سٹھ سو پچاس کلومیٹرز ہے دریا نیل مصر کا قومی دریا بھی کہلاتا ہے مصر میں اسوان ڈیم بھی دریا نیل پر قائم کیا گیا ہے دریا نیل دنیا کے دس ممالک میں سے گزرتا ہے ویورز یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں موسٹ امپورٹنٹ ہے دریا ایمازون اور دریا نیل ان دونوں پر ابھی بحث جاری ہے بہت سی جو تحقیق ہیں وہ کہتی ہیں جی دریا ایمازون بڑا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں دریا نیل بڑا ہے لیکن ابھی تک دوہزار تیس تک جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں یا موجودہ ہو رہے ہیں ان تمام میں جتنے بھی کریکٹ آنسر آ رہے ہیں وہ دریا نیل کے ہی آ رہے ہیں کہ دریا نیل دنیا کا سب سے لبا دریا ہے اگر یہ فیوچر میں تبدیل ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ کا صدر کون تھا پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کا صدر وڈرو ویلسن تھا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی وڈرو ویلسن امریکہ کا 28 صدر تھا یہ 1913 سے 1921 تک امریکہ کا صدر رہا اس کا تعلق ڈیموکریٹک سیاسی پارٹی سے تھا اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا جو صدر تھا وہ فرینکلنڈ ڈی روز ویلٹ تھا ان دونوں پریزیڈنٹس کے نام کئی پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں انہیں یاد کر لیں اپنے پاس کارگز پر لکھ لیں تاکہ فیچر میں بار بار آپ کے کام آسکیں ویورز ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ سیریز کے تمام سوالات کو نوٹس کی صورت میں بک کی صورت میں کمپائل کر لیا ہے اگر آپ یہ نوٹس یہ بک بزریہ ڈاک موانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹے یہ بک یہ نوٹس بزریہ ڈاک حاصل کریں ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ کی یہ سیریز سکیل ون سے لے کر گریڈ سیونٹین تک کے پیپرز کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نبر پر رابطہ کر کے بھی بزریہ ڈاک موانا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اون لائن سٹور کا لنک موجود ہے اس لنک پر بھی کلک کر کے وہاں سے اون لائن اپلائی کر کے بھی آپ بزریہ ڈاک یہ نوٹس موانا سکیں گے ویسٹر نبر ٹیپل فائیب آنکھ کا حساس ترین حصہ کیا کہلاتا ہے آنکھ کا جو سینسٹیو پارٹ ہے حساس ترین حصہ ہے وہ ریٹینہ کہلاتا ہے آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے ریٹینہ آنکھ کا حساس ترین آسابی خلیہ ہے یہ آنکھ کے پچھلے حصے میں واقعہ ہوتا ہے یہ مختلف تصاویر کو موصول کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے آنکھ کے بنیادی طور پر سات حصے ہیں جن میں سکلیرا آئیرس کارنیا پیوپیل لینز ریٹینہ اور آپٹک نرو شامل ہیں بہت سے پیپرز میں حساس ترین سینسٹیف پارٹ پوچھا گیا ہے بہت سے پیپرز میں آنکھ کے جو سات پارٹ ہیں ان کا نام پوچھا گیا ہے اور بہت سے پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آنکھ کے کتنے حصے ہیں جو کے ساتھ ہیں یہ تمام پوائنٹس آپ کو ایک ہی کوئیسٹن میں بتا دیئے گئے ہیں ان تمام پوائنٹس کو یاد رکھئے گا امران خان کو کس تحریک سے وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا تحریک کے ادم اعتماد ایک آئینی تحریک ہے آئینی تحریک سے مراد ایسی تحریک ہوتی ہے جسے پاکستان کا آئین خود پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو اس آئین کے تحت اسمبلی توڑ سکتی ہے یا صدر کو اس کے اہدے سے ہٹا سکتی ہے اس تحریک کی مدد سے مجلس شورہ کی اکثریت وزیراعظم کے عہدے سے اسے ہٹا سکتی ہے تحریک ادم اعتماد پاکستان کے آئین انیس سو تہتر کے آئیٹریکل پچانوے کے تحت پیش کی جاتی ہے قومی اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد تین سو بیالیس ہے تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے کم از کم ایک سو بہتر ووڈ درکار ہوتے ہیں سابقہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی تحریک ادم اعتماد کے لیے ووٹنگ دس اپریل دو ہزار بائیس کو ہوئی اور تحریک ادم اعتماد کے حق میں تین سو اکتالیس میں سے ایک سو چوہتر ووڈ ڈالے گئے اور اس طرح سابقہ وزیراعظم عمران خان کو وزارت عزمہ کا عہدہ چھوڑنا پڑا ویورز پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ کے جابز آتی ہیں ان تمام جابز کی تیاری کے لیے آپ ہماری ای ٹیسٹ ویبسائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں ای ٹیسٹ ویبسائٹ پاکستان کی واحد ویبسائٹ ہے جہاں پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ پاس پیپرز ملیں گے جتنے بھی پیپرز جتنا بھی ڈیٹ جتنے بھی کوئیسٹ آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویبسائٹ پر ملیں گے یہ تمام کے تمام مکمل حل شدہ ہیں اور ہر کوئیسٹ کے ساتھ موجود ہے تاکہ آنے والے پیپرز میں کوئیسٹ کسی طرح سے ریپیٹ ہو آپ اس کوئیسٹ کو سول کر سکیں وہ کوئیسٹ آپ کو آتا ہو ای ٹیسٹ واحد ویبسائٹ ہے پاکستان جو آپ کو تمام کرنٹ اور پاس پیپرز ایک ہی پلیٹ فارم پر پروائیڈ کرتی ہے ای ٹیسٹ ویبسائٹ کو لازمی وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک بار آپ وزیٹ کریں گے اس کے بعد بار بار آپ بھی یہاں سے تیاری کریں اور دوسرے کینڈیٹس کو بھی ای ٹیسٹ ویبسائٹ سے تیاری کرنے کا مشورہ دیں گے ای ٹیسٹ ویبسائٹ کو وزیٹ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے گوگل میں جائیں وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ سرچ کریں آپ پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویبسائٹ ملے گی ای ٹیسٹ ویبسائٹ کو اوپن کریں اور اپنی روکائرمنٹ کے مطابق جس پورشن میں جانا ہے جس پیپر کی آپ نے تیاری کرنی ہے اس پورشن میں جائیں اور اس ویبسائٹ کو یہاں پر اٹھائیس کا پچیس فیصد پوچھ لیا گیا ہے آنے والے کسی پیپر میں پچاس کا بیس فیصد ستر کا پینتیس فیصد اس طرح پوائنٹ پوائنٹ ویو سے یہ کویسٹن روپیٹ ہو رہا ہے تقریبا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پیپر میں مزید اس کا سلیوشن شوار ڈیٹیل میں ہم لکھ بھی دیں گے اس کا سلیوشن میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں سب سے پہلے آپ پچیس فیصد کیسے نکال نوٹ کر لیں پچیس کو آپ ون ہنڈر سے ڈیوائیڈ کریں جو بھی آنسر آئے گا اسے آپ ٹونٹی ایٹ سے ملٹیپلائے کر دیں گے آپ کے پاس پچیس فیصد اٹھائیس کا نکل آئے گا جو کے سات بنتا ہے زمبابوے کے دار الحکومت کا کیا نام ہے زمبابوے کا جو کیپیٹل ہے اس کا نام ہرارے ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب کہلائے گا ہرارے زمبابوے کا دار الحکومت ہونے کے سات سات آبادی کے لحاظ سے زمبابوے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے زمبابوے کی آبادی تقریبا 21 لاکھ ہے زمبابوے کا پرانے نام سیلبری کو 18 اپریل 1982 کو تبدیل کر کر ہرارے کر دیا گیا زمبابوے وریازم افریقہ میں واقعہ ایک ملک ہے ویورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈوی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے آپ گوگل پلے سٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں جتنی بھی جوارمنٹ کی جابز آتی ہیں تمام جابز کی تیاری کے لیے انٹرویوز کی تیاری کے لیے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ پر ڈیٹا موجود ہے یہ بلکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے اسے آپ ویسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں جیسے آپ فیس بوک یا ویٹس ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں تو ہماری ٹیم کی ہماری ای ٹیسٹ اکیڈمی کی حوصلہ وزائی کے لیے ہماری اس ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو فائل سٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں ایک خلونہ پانچ فیصد نفع کے ساتھ چھ سو بہتر روپے کا فروخت ہوتا ہے قیمتے خرید بتائیں ویورج یہاں پر جو صحی جواب ہے وہ آپشن ڈی ہے چھ سو اٹھتی سی چار روپے جو ہے اگر چھ سو اٹھتی سی چار کا یہ خرید آجائے تو چھ سو بہتر روپے کا فروخت ہوگا تو پانچ فیصد اس پر نفع آئے گا یہ ڈیٹیل سے سوال ہم نے کر لیا ہے لیکن یہاں پر ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کرنا ممکن نہیں ہے جو نوٹسی ٹیسٹ اکیڈمی کے بنے ہوئے ہیں ان تمام نوٹسیز میں یہ تمام کی تمام ڈیٹیل مکمل وضاحت موجود ہے سوال نمبر 560 ایک ٹیلی ویزن کی قیمتیں خرید پندرہ ہزار ہے بیس فیصد نفع کے ساتھ کتنے کا فروخت ہوگا ویورز اگر ایک ٹی وی جو ہے یہ پندرہ ہزار کا خرید جائے اور بیس فیصد نفع کے ساتھ اسے فروخت کیا جائے تو یہ اٹھارہ ہزار روپے کا فروخت ہوگا آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز اس میں بھی ہزار میں تین ہزار بیس فیصد جمع ہوگا تو یہ اٹھارہ ہزار آپشن اے کریکٹ آنسر آئے گا اس کوئسٹن کے مکمل ڈیٹیل بھی ای ٹیسٹ اکیڈمی کے جو نوٹس ہیں ڈیلی ٹیسٹ اون ای ٹیسٹ کے اس میں موجود ہیں مزید ہم کوشش کریں گے کہ دسکرپشن میں بھی یہ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کر دیں ویورز بہت سے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تحریری امتحان میں یا انٹرڈیو میں فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ فالو کر لیں بلکل پری آف کاؤس پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر آپ روزانہ کے بنیاد پر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں گے کیونکہ ہم ان تمام پلیٹ فارمز پر روزانہ ڈیٹا اپ لوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادھر سوچل پلیٹ فارمز ہیں جن میں ٹک ٹاک ہے لائک ہے سنیک ویڈیوز ہیں ان تمام پر بھی ایٹ اکیڈمی کے اکاؤنٹس موجود ہیں ان تمام اکاؤنٹس کو بھی آپ لائک اور فالو کر کے اپنے آپ کو اپ رکھ سکیں گے سوال نمبر 561 مندرجہ دیل کو سادہ ترین شکل میں لکھیں ویورز ایک مساواد دی گئی ہے ایک ویلیو دی گئی ہے اس کو آپ نے سوال کرنا ہے 675 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 6 جمع 9 تقسیم 3 اس سے آپ نے اسے تقسیم کرنا ہے یہ جب سوال کرتے وقت ایک ترتیب کو ذہن میں رکھیں ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ تقسیم کا عمل کریں اس کے بعد جمع یا تفریق یا تفریق یا جمع کا عمل کریں گے پہلی دو ترتیب جن میں تقسیم اور ضرب ہے اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں بدلنا لیکن اگر آپ تقسیم کی بجائے ضرب کریں گے تب آپ کا آنسر غلط ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ نے تقسیم کرنا ہے نو کو تین سے جب آپ نو کو تین سے تقسیم کریں گے تو تین آپ کے پاس جواب آئے گا تین کو چھے میں جمع کر دیں آپ کے پاس نو آ جائے گا چھے سو پنجھتر کو نو سے تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس سہی آنسر آئے گا آپ کے پاس آپ آپشن بی ہوگا سیو نو دو لائنوں کے درمیان 1.5 ایک اشاریہ پانچ پوائنٹ لائن سپیسنگ کے لیے کونسی کمانڈ استعمال ہوگی اگر آپ مائکروسوفٹ ورڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دو لائنوں کے درمیان 1.5 پوائنٹ کی لائن سپیسنگ ہو تو اس کے لیے آپ کنٹرول پلس فائیو کی کمانڈ یوز کریں گے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز یہاں پر کچھ پوائنٹ ہیں بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں لکھ لیں بار بار آپ کے کام آئیں گے پیپرز سے ہٹ کر بھی اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں لائپٹوپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہلپ دیں گے دو لائنوں کے درمیان 1.5 پوائنٹ لائن سپیسنگ یا دو لائنوں کے درمیان 1.5 کی ہائٹ انچائی رکھنے کے لیے آپ کنٹرول پلس 5 کی کمانڈ یوز کریں گے دو لائنوں کے درمیان سنگل لائن سپیسنگ کے لیے کنٹرول پلس 1 کی کمانڈ یوز کریں گے دو لائنوں کے درمیان دبل لائن سپیس کے لیے یا دبل لائن ہائٹ کے لیے آپ کنٹرول پلس 2 کی کمانڈ یوز کریں گے یہ تین پوائنٹ ایسے ہیں بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہو رہے ہیں اور روز برا زندگی میں وارڈ پر مائکروسوکٹ آفیس میں کام کرتے ہوئے بھی آپ کے کام آئیں گے بروقت ملتے رہے ہیں اللہ حافظ